حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال عمر کتنی چار کم پورا سو سال کہتے ہیں بزرک جب آئے نا تو یہ پھنے جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آگئے بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ایک جانے قربان جاؤں کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا کھڑے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا بٹھایا حضور بیٹھ گئے کہاں بزرگوں کیسے آئے تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چیرہ دیکھ دیں پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی بڑی تکلیب بڑی مایوسی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حضور زندگی ساری گناہوں میں بیٹھ گئی ہے حضور غلطیاں ہی غلطیاں یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا اے اللہ کے رسول بڑی نمی فیرست ہے پاپ بھی پاپ ہے کالے سیاہ دفتر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے حضور بڑا ہو گیا توجہ ہے میری بات بار تین باتیں کہیں مزرگوں نے اور نرالی کہیں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اب تو میری قبر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نمازی سے ہی ادا کر سکو بڑا ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں مابوبہ نہ میں دین کے لیے کو جہاد کر سکتا ہوں بیکار وجود ہے بیکار بیکار وجود کو تو گھر والے پرداشت نہیں کرتے بچے دعا کرتے یا اللہ اببادی کو پڑھنا دے دے اممہ کو پڑھنا دے دے بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں کسی کام کا نہیں نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد قبول کر لے گا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں برسات میں بارچ کی جھڑی لگتی ہے یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی حضور کھل کے روئے کھل کے اور میرے حبیب پاک نے فرمایا حضور کو بڑے مجاہد ہیں دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں رب قریم کو آپ کی تلوار کی تحاجت نہیں اور فرمایا اس کے خدانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے اور فرمایا پھر رب قریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں مہے بذرگو نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دیں لا نبی نبادے پڑے آپ صدق دل سے آ جائے اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کے دام جنت اتا فرما جائے گا میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا بار بار توبہ کرتا تھا احساس رہتا تھا اسے احساس تھا آیا کرتا تھا پھر بھی غلطیاں ہو گئی قیامت کے دن رب قریم اپنے فضل کی چادر اس پہ ڈالے گا فضل کی چادر ڈالے گا اور رب قریم اس سے پوچھے تھا یہ گناہ کیا تھا اور نبی پاک فرماتے اس نے بڑے بھی گناہ کیا اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھیں گا یہ غلطی کی تھی یہ گناہ بندہ ڈر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ گناہ کیا تھا یہ گناہ کیا تھا یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے غلطی ہو یہاں بھی کیا تھا یہ اللہ غلطی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے یہ کیا تھا یہ کیا تھا مانتا جا رہا ہے رب قریم فرماتے ہیں پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں ٹانگے کاب گئے یا اللہ پتہ نہیں فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیہ دینے لگاؤ ان گناہوں کے بدلے نیکیہ نبی پاک فرماتے ہیں فٹا فٹی بول پڑا کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے اگر تُو نے گناہوں کے بدلے نیکیہیں دینے لیا تو میرے تو بڑے بڑے پاک دینے وہ دوسرے کدھر ہیں میرے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو رب کی شان کلائے گا اللہ فرمایا کہ تیرے دل میں احساس تھا تو آیا کرتا تھا تو توبہ کرتا تھا تو میری بارکہ ناز میں آتا تھا پتہ تیرے اوپر چاتر کیوں ڈالی ہے یا اللہ نہیں فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چاتر میں چھپا کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالی نے رتی براہ ان کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے گاہیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتے بکریں بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا وہ جالوروں پہ بولا جاتا تھا بہت زیادہ مال اللہ نے دیا بکریاں گاہیں انک بیل بڑا کچھ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا ابراہیم میرا دوست ہے تو فرشتے کہنے لے گا یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوستوں بہت نہیں ہوتا ہے تو نوازہ بڑا ہے اتنا مال اتنے کھیت کھلیان اتنا کچھ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو امتحان لے لو فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراغاں میں حضرت ابراہیم بھی ہیں غلام بھی ہیں بہت بڑا ریوڑ ہے آپ تشریف فرمائے ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھٹ کے بیٹھ گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے بڑی اس کی میٹھی آواز ہے بڑی کون ہے دھوڑنے لگے گمتے گمتے اس کے پاس چلے گئے فرشتہ انسانی شکل میں تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا تو کہنے لگے ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے پیسے ہے تو کر دیتا ہوں حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا کہنے لگا کتنی بکریاں آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا اور پھر شروع کہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا علیہ اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم علیک السلام کیف میں ہے یار پھر ذرا سنا نا علمہ ویچ پسا سانو تو یار دیگال سنا سانو ذرا دوبارہ سنا پھر سنایا ایک نفعہ پھر کہا پھر کہا اور اس تک کہنے لگا باس دی آپ کے پیسے پورے ہو گئے حضرت ابراہیم کہنے لگے چلے ایک دفعہ اور سنا کہنے لگا پیسے لگیں گے تو کیا لے گا کہنے لگا گھائیں پیسے ساری میری فرمایا باس یار اتنی قیمت تو سنا سہی سارا کچھ ہی تیرا پھر شروع ہو گیا سبان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر گائیں دے دیں بھینسے دے دیں وہ ذکر سناتا ہے حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی آہیں پھرتے ہیں تو میرے رب کا نام لے رہا ہے ذرا پھر سے لے کیف جاری ہے کہنے لگا بس بھئی حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے مجھے ذکر سنا اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا گائیں بھیسے میں لے چکا اونٹ رہ گئے سارے لے لوں گا پھر ذکر سناوں گا فرمائے اچھا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہے میں دیتا ہوں دے دیا کچھ دیر ذکر کیا تو اب خموش ہو گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے ہر چیز تو میں لے چکا آپ فرمانے لگے یہ گائیں بھیسے بکریاں چڑھانے کے لئے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا تو اس طرح کر مجھے رکھ لے میں روٹی نہیں مانگوں گا کھانا نہیں مانگوں گا تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا میں تیرے جانوروں کی ناکری کرتا رہوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا فرشتے کی آنکھوں میں آسوا تردامنی پشیخ خماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ آپ واقعی اس قابل ہیں کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے